اسلام علیکم کامران یو بھی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر دوتو جیو سلام نے سٹارٹ کیا اللہ کا شکر ہے وہ جاری ہو ساری ہے آپ لوگوں کی محبت آج سب سے پہلے ہم جب میں ایک کانٹنٹ ڈھونٹ رہا تھا تو ایک چیز سامنے آئی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گوڑی امانہ فوٹ پاتھ میں بیٹھ کے مانگ رہی تھی ایک شخص نے ان کو دیکھا دیکھنے کے بعد ان کے پاس آیا آپ پوچھا بڑی امان اس عمر میں مانگ رہی ہے وہ آپ کو بیٹا نہیں ہے اس نے کہا بیٹا ایک بیٹا تو ہے میرا وہ کام کرنے کے سلسلے میں باہر ملک گیا ہے تو کہا وہ آپ کو کوئی پیسے حدید دے کے گیا ہے وہ لے ہاں بیٹا پیسے دے کے تو گیا تھا پر وہ ختم ہو گئے اب جب بھی جو ہے ہر مہینے نا وہ ایک کاغذ بھیجتا ہے کلر فل اور وہ میں دیوار پر چھپکا دیتی ہوں اب بھندا بڑا حیران ہوا اس نے کہا امہ مجھے اپنے گھر لے کے چلتے جب وہ امہ کے گھر پہنچتا تو کیا دیکھتا ہے کہ پچاس ہزار پچاس پچاس ہزار کے چیک امہ نے دیوار پر چھپکائے تو میں کہا امہ کیا ہو گیا تم تو بیٹھے بیٹھے امیر ہو گئی تمہارا بچہ ہر مہینے پچاس ہزار تمہیں بھیجتا ہے میں کہا اچھا کہ ہمیں تو نہیں پتا بیٹا کہ چیک کیا ہوتے ہیں تو ناظرین سارا یہ جو ایک واقعہ تھا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اس امہ کے پاس دولت تھی اور اس کو پتا نہیں تھا اسی طرح ہم ایزے مسلم ہمارے پاس بہت دولت ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے ہمارے پاس قرآن کی دولت ہے ہمارے پاس سیرت نبی کی دولت ہے پر ہمیں نہیں معلوم ہم دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں ایمان تو ہمارا ایسا ہوگی ہم دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہمیں شرم بالکل نہیں آتی دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس رب کے سامنے تو ہم کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے جو حقیقی ہے جو سب کو دیتا ہے جو ان کو بھی دیتا ہے جن کے آگے آپ ہاتھ پھیلارہے کہتے ہیں کہ جو رب سے مانگتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں مانگتا اور جو پھر رب سے نہیں مانگتا پھر وہ سب سے مانگتا ہے اور آپ ہمارے پاس قرآن کی دولت ہے جو ہمارے گھروں پہ موجود ہے لیکن ہمارے ملک میں صرف قرآن پاک رہ گیا ہے رمضان کے رمضان کھلتا ہے اور جب وہ رمضان کے رمضان کھولیں گے میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ دولت کیا ہے اگر ہم اس کو پڑھیں پڑھنے کے بعد اس کو سیکھیں دوسروں کو سکھائیں تو نہ صرف برکت کا باعث بنے گا ہمارے لیے بہت سارے معاملات آسان ہو جائیں گے ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے ہم کیسے مسلمان ہیں ہمیں مسلمان ہونے کا ہی نہیں پتہ ہم کون سے امت ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ صرف اگر ہم یہ جان لینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور اس امت میں پیدا ہونے کے لیے تمام نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی دی کہ ہمیں ان کا امت ہی بنا دیں سوچیں ہمارا کیا مرتبہ ہے ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی دولت ہے ان کی صیرت پہ چلیں آج ہمارے آپس کے معاملات جو اتنے خراب ہیں ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے زرزرہ سی بات پہ لڑ پڑتے ہیں اور بہت سارے معاملات آپس میں خراب کر بیٹھتے ہیں وہ کس وجہ سے ہیں اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں اپنے آپ پہ تھوڑا سا سوچیں اپنی چیزوں کو تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا ہم کیا چیز ہیں یار ہم نے اپنے آپ کو ڈیمیوٹیویٹ تو خود کیا ہوا ہے ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پہ چھوڑی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں یہ صرف دین سے دوری ہے ایمان کی کمزوری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے دور میں وہ تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کل کھانے کو ہوگا یا نہیں پرندوں میں سب سے زیادہ جو پرندہ اللہ تعالیٰ کے جو توقع کرتا ہے نا اللہ کی ذات پہ وہ چڑیا ہے پرندے آپ کبھی بھی دیکھ لیں وہ کبھی جو ہے نا وہ مال جمع نہیں کرتے وہ اس دن کو گزارتے ہیں اور پھر آگے نکل جاتے ہیں اگلے دن کے لیے اگلی صبح کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دے تو اللہ کو نواز رہا ہے اللہ تعالیٰ تو کیڑے کو پتھر کے نیچے بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ تو چھوٹیوں کو پال رہا ہے سمندر کے اندر ویل مچھلی لاکھوں ٹن ڈیلی جو ہے نا اس کی خوراہ کے گوشت کھاتی ہے اور کتنی لاکھوں کروڑوں ویل اربوں ویل مچھلی آئے اللہ تعالیٰ ان کو نواز رہا ہے یا میں یا آپ کون ہوتے ہیں کچھ کھلانے والے یا کسی کا ہم کرنے والے باٹنا سیکھیں یقین کریں ہم مسلمان ہیں ہم باٹنا سیکھیں دینا سیکھیں دینے سے رزق بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرے سے میں بہت کچھ ملتا ہے اگر ہم سوچیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا بہت کیس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا بڑی مشکل سے دو دن بعد چار دن بعد کچھ کھانے کو مل جاتا تو ایک دن اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا باریت اللہ مجھے جو ہے نا جو بھی ہے وہ ایک ہی دفعہ دے دیں بلکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا گیا اے موسیٰ وہ اپنے اللہ سے کہے مجھے ایک ہی دن میں سب کچھ دے دیں جتنا بھی میری موت تک جو ہے نا میرے نصیب میں لکھا ہے وہ ایک ہی دفعہ دے دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چہیتے نبیتے گئے جب ہم کلام ہوئے تو آپ نے عرض کی کہ یا باریت اللہ اس شخص نے فریاد کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو میں دے دیتا ہوں ساری چیزیں اس سے جا کے کہنا کہ اس کی دعا قبول ہوئی کچھ عرصے بعد کچھ سال بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر اس جگہ سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ خود بھی کھا رہا ہے اور اونٹ کے اونٹ جو ہے نا خزانوں کے مطلب بانٹے جا رہا ہے کھانا بنائے جا رہا ہے لوگوں کو کھلائے جا رہا ہے کھلائے جا رہا ہے آپ بڑے حیران ہوئے کہ اس نے تو مانگی تھی تھوڑی سی چیز مطلب یہ کہ جو بھی اس کے نصیب کا تھا وہ اس کو مل جائے وہ اب تک تو ختم ہو جانا چاہیے تھا آپ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہم کلام ہوئے پوچھا یا باریت اللہ یہ کیسا مانج رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ آپ نے صحیح دیکھا میں نے اس کو اس کا ساری جو اس کے نصیب کا تھا نواز دیا اس نے جس دن میں نے اس کو نواز آ اس نے اس دن خود کھایا بیٹھ کے پیڑ بھر کے کھایا اور باقی جتنا مال بچا نہ اس نے غریبوں میں بانڈ دیا تمام بھوکوں کو کھانا کھلا دیا اب میرا یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا یہ وعدہ ہے کہ جو میرے راہ میں میرے راہ میں خرچ کرے گا مال میں اس کو دس گنا دوں گا کہتا ہے موسیٰ آپ میں اس کو میں نے اس کو دس گنا دیا میں نے اس کو اس کے بدلہ نواز آ اس نے پھر اگلی دفعہ کیا کیا کہ اس میں سے جو اس نے کھانا تھا کھایا پھر بانڈ دیا کہتا ہے اس نے اتنا بانڈ دیا اور یہ بانٹے جا رہا ہے کھاتا اور باقی بانڈ دیتا ہے کھاتا اور باقی بانٹ دیتا ہے کہ میں جو وعدہ ہے میں نے اپنا وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا ہوا وعدہ جہاں ایسا نہیں ہے کبھی پورا نہ ہو حضرت بلہ ہمارا اگر یہ ہم سوچ بھی ہو تو ہم ایمان سے فارغ ہو جائیں تو آج اگر اس کے پاس اتنا کچھ ہے تو صرف اس کے بانٹنے کی وجہ سے ہے میں کیا کروں میں اس کو نوازتا ہوں وہ پھر بانٹ دیتا ہے وہ پھر مجھ پہ کر سڑھا دیتا ہے اور میں اس کو نوازے جا رہا ہوں تو میرے مسلمان بھائیوں اگر ہم آج اس مقام پہ پہنچیں یقین کریں یہ ہماری اپنی وجہ ہے ہمارا ساتھ میں گھر میں ہمیں نہیں پتا ہمارا مسلمان بھائی اس نے دو ٹائم کا کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں تین ٹائم کا کھانا کھایا بھی نہیں مجھے ہم تو اپنے آپ کا انیلیسیس کر سکتے ہیں ہمیں سیلف انیلیسیس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی ہمیں اپنا انیلیسیس کرنا چاہیے میں نہیں کہتا بہت لیکن کچھ نہ کچھ تو دے دیں اپنے جب آپ دینے کی عادت ڈالیں گے آپ کی عادت نہیں ہے آپ کی کروڑ روپہ دینے کی عادت نہیں ہے تو آپ ایک چیز دے لیں صبح صبح جب اٹھیں گے تو پانچ روپہ یا دس روپہ کسی صدقے کی اس میں باکس میں جو آپ کے نزدیک موجود ہوں کسی مسجد کے باکس میں ڈالنا شروع کریں جب آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو نوازنا شروع کریں گے یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں دینا شروع کریں گے یقین کریں آپ کو اندر سے ایک سکون آنا شروع ہو جائے گا اور آپ جو ہے وہ چیزوں میں بہتری محسوس کرنا شروع کریں گے آپ کو بیماری آپ کے نزدیک کبھی نہیں آئی گے جو کروڑ روپہ جو ہے نا صحت پر لگا دیتے ہیں یقین کریں آپ پیسے دینا شروع کر دیں زیادہ نہیں دس روپے دیں دس روپے آپ دے سکتے ہیں دس روپے نہیں دے سکتے پانچ روپے دینا شروع کر دیں پانچ روپے نہیں دے سکتے یار روپے روپے والے سکے سو لے لیں سو دن چل جائیں گے روز خلوصے دل سے وہ ایک روپیہ دے دیجئے گا اور پیسہ نہیں اس کے علاوہ بھی آپ فیزیکلی کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں مشورہ بھی صدقہ جاری ہے آپ کسی کو دیکھیں کوئی کوئی بورا روڈ کراس کر رہا ہے اس کو سچے دل سے روپ کے اس کو روڈ کراس کر دیں کوئی لڑ رہا ہے اس کی صلح کروا دیں کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کے لیے کوئی صدب آپ کر دیں کچھ اور کسی کے لیے کر سکتے ہیں آپ اگر کسی کی نوکری کہیں کروا سکتے ہیں وہ کروا دیں یقین کریں یہ کنٹینیوز لی صدقہ جاری ہے پرندوں کو دانہ ڈال دیں آج کل گرمی ہے پرندوں کے لیے پانی رکھ رہے ہیں یہ وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں آپ کر کے تو دیکھیں آپ کی زندگی میں برکت اور سکون اتنا آ جائے گا کہ پھر آپ کی یہ وہ بہت ساری دولت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے ہمارے سونے نبی نے اگر ہم ہم کی صیرت پر پڑھیں نا تو ہمیں کبھی بھی پریشانی نہ ہو ہم نہیں سوچتے ہم نہیں پہچانتے ہم نہیں جانتے ہم کیا ہیں امید ہے میری چھوٹی کاوش جو میں نے شروع کی ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی میں پڑھ رہا ہوں میں چیزیں ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں کوئی بیسٹ ایور چیز آپ لوگوں کے لیے لا سکوں ایسی چیز جو کم ٹائم میں زیادہ دے سکوں اور میں اپنے سارے ویورز کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ بھی ایک یوٹیوب پہ چھوٹا سا چینل بنائیں کچھ بھی نہیں اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز لوگوں کے ساتھ شیئر کریں لوگوں کو بتائیں آپ کے لائف کے معاملات کیسے آپ نے سروائیول کیا لائف کے اندر کون کون سی مشکلات آپ نے برداشت کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا پھر کامیابیاں تاکی ہو سکتا ہے آپ کی کوئی سٹوری جو ایسی موٹیویشنل ہو جائے لوگوں کے لیے کہ وہ ان کی بجی زندگی کو احسن طریقے سے روشن ہونے میں مدد کریں آپ اگر اپنی سٹوری خود سے نہیں شیئر کر سکتے آپ ہمیں ان باکس کریں ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کریں ہمیں بتائیں ہم اس پر ضرور ایک ویڈیو بنا کے ضرور اپلوڈ کریں گے تاکہ وہ لوگوں کے لیے مشلہ راہ بن سکے تو دوستوں امید ہے چیزیں سمجھ آئی ہوں گی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا شیئر اس لیے ضرور کیجئے گا کہ ہو سکتا ہے آپ کی کی ہوئی شیئر کسی کی زندگی میں روشنی لے آئے ہماری چھوٹی سی بات کسی کے لیے مایوسی سے نکلنے کا ذریعہ بن سکے یہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا یہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اگلی وجہوں تک کے لیے اللہ حافظ